بسم اللہ الرحمن الرحمن گوندل برادرز پروپرٹیز کے پلیٹ فارم سے میں وزر گوندل ایک بار پھر ایک نئے انفرمیشن نہیں ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں ناظرین اسلامباد راول پرنڈی میں رنگ روڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس وقت وہ گیم چینجر پروجیکٹ جا اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ جہاں سے رنگ روڈ شروع ہو رہا ہے جہاں پہ رنگ روڈ ختم ہوتا ہے اگر آپ اس کے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو اس وقت راول پرنڈی اور اسلامباد کے اندر بہت سارے ہوجنگ پروجیکٹ ہیں جو اس کے سراؤنڈنگ میں آ رہے ہیں تو جہاں پہ ہم لوگ آپ لوگ کو ہوجنگ سوسائٹی کے حوالے سے اپ ڈیٹس دیتے ہیں میری کوشش تھی کہ آپ لوگ کو رنگ روڈ کا بھی ایک وزٹ کروایا جائے آج ہم لوگ موجود ہیں اڈیالا روڈ کے اوپر اور اڈیالا روڈ پہ جو رنگ روڈ کی تھرڈ انٹرچینج بنے گی اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو یہ سامنے دادرین رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں بیسیکلی آپ کا فلائی آور بنے گا اور یہاں سے میں آگے آپ کو لے کے چلوں گا اور آج کوشش کریں گے کہ رنگ روڈ کے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ کو تھوڑا ٹریول کرتے ہیں دکھاتے ہیں کہ رنگ روڈ جو ہے اس وقت کس پوزیشن میں ہے اور کتنے ٹائم سے یہ شروع ہے اور کتنے ٹائم میں جو اس کا اقتطام ہوگا تو آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی رنگ روڈ کا ناظرین اس لوکیشن کے اوپر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ اوپر ایف ڈبلی او کا کیمپ بھی لگا ہوئے ہیں اور ایف ڈبلی او کے پاس ہے چونکہ رنگ روڈ کا ٹھیک ہے اور ایف ڈبلی او والے ہی رنگ روڈ بنا رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو لیفٹ والی سائیڈ پہ موو کریں گے کیونکہ پہلے اس میں ہم نے رائٹ سائیڈ پہ اوپر جا کے تو آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائی تھی یہ وہ ایریہ ہے یہ وہ روڈ ہے جس روڈ کے اوپر آپ کو یہ رنگ روڈ جو ہے نا آپ کا کٹنگ جواب کی ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ رنگ روڈ کی کس حد تک جو ہے وہ کام ہو چکا ہوا ہے یہ اڈیالا روڈ سے ناظرین ہم نے لیفٹ لیا ہے اور یہاں آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ رنگ روڈ کیا پوزیشن ہے ناظرین آپ اندازہ کریں کہ رنگ روڈ کو شروع ہوئے کوئی تنا ٹائم بھی نہیں ہوا اپروکسیمیٹلی کوئی دو سے تین ماہ ہو گئے ہوں گے اور اس وقت جس جس زگہ کے اوپر رنگ روڈ کی انٹرچینجز بننی ہے وہاں پہ انہوں نے پروپرلی آپ کے کام کمپلیشن کے مرائل میں پہنچا دیا اور یہ آپ سامنے دیکھیں تو اگر آپ اس پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ روڈ کی جو پروپرلی انہوں نے ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم آپ کہتے ہیں کہ کچھا روڈ کر دی ہے اور یہاں پہ اس وقت کافی حد تک جو ہے وہ کام کمپلیشن کے مرائل میں ہے ہم لوگ جا رہے ہیں پہریا ٹومالی سائیڈ پہ جا رہے ہیں اور آگے ناظرین یہی جو آپ کا رنگ روڈ کی سیکنڈ انٹرچینج ہے جو کہ بسالی انٹرچینج کے اوپر جو ہے وہ بنتی ہے تو یہ اس کو کنیکٹ کرے گا یہاں پہ اس وقت بھی کام جو ہے بڑا تیزی کے ساتھ جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مشینری یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور جو بیڈنگ انہوں نے کی ہوئی ہے ناظرین نیچے مٹی کی وہ بڑا زبردست اس وقت میں گاڑی کو بڑی سپیڈ کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور یہاں پہ کسی قسم کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دیکھ اس سے اندازہ لگائیں کہ کام کتنا زبردست تو کتنا اچھا ہو رہا ہے ناظرین اس وقت میں رنگ روڈ کے اوپر کھڑا ہوں اور میری بیک سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو سامنے آپ کو مشینری جو ہے ہیوی مشینری یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور کام اس وقت جو ہے وہ بڑا زبردست چل رہا ہے آگے میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو سامنے بھی یہاں تک جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک اللہ حمدلاللہ اس وقت رنگ روڈ کا کام جو ہے وہ بڑا زبردست جا رہا ہے بیک سائیڈ سے جس سائیڈ سے ناظرین ہم لوگ آئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے اوپر جو ہے آپ کو یہاں سے چونکہ فلائی آور بننا ہے اور یہاں پہ انٹرچینج بننی ہے اور یہاں پہ بھی اللہ حمدلاللہ کام جو ہے وہ بڑا زبردست جا رہا ہے آہ یہاں پہ بسیکلی آج آپ کو جو رنگ روڈ کا سائیڈ وزٹ کروانے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آہ چونکہ بارے جو بہت سارے حوزن پروجیکٹ ہیں جو رنگ روڈ کے ساتھ آتے ہیں ان پروجیکٹ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے اور آپ آج آہ لائیو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو رنگ روڈ کی سیچویشن ہے وہ کس پوزیشن میں ہے ناظرین رنگ روڈ جو ہے اس پہ اس لوکیشن کے اوپر اللہ حمدلہ اس وقت جو سی ایم پنجاب ہے انہوں نے بھی کوئی تین چار وزٹ جو ہیں وہ کر چکے ہوئے ہیں اور ان کا بھی مین فوکس چیز کے اوپر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس روڈ کو کمپلیٹ کیا جائے اگر آپ جو لوگ پاک جنہوں نے لاہور والا رنگ روڈ وزٹ کیا وہ آپ اگر اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ اس رنگ روڈ کے بننے سے آپ کا مین جیٹی روڈ سے لگ کے اور آپ کا جو ہے ٹھلیاں انٹرچینگ تک جو آپ کا ٹریول ہے وہ بلکل شارٹ ہو جائے گا اور سراؤنڈنگ میں اس کے چکے زوننگ ہو رہی ہے اور ایک بڑا اچھا فائدہ ان سوسائٹیز ہوگا جو اس کے سراؤنڈنگ میں آتی ہیں اگر ہم بات کریں جیٹی روڈ سے تو ناظرین بارڈ سے یہ پروجیٹ شروع ہوتا ہے اور بارڈ سے سفرون سٹی آزنگ سوسائٹی جو ہے مین جیٹی روڈ کے پر اس کی لوکیشن آتی ہے وہ پروجیٹ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کے بعد اگر اس کی سیکنڈ انٹرچینج پہ ہم جائیں جو کہ بسالی انٹرچینج بن رہی ہے اور بسالی انٹرچینج جو ہے وہاں پہ این نو سی پروڈ آزنگ سوسائٹی جو ہے وہ فوریس ٹاؤن آتی ہے اس کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اس کے بعد ناظرین اگر ہم اس کی سیکنڈ انٹرچینج پہ آتے ہیں تو وائد آزنگ سوسائٹی ہے جو کہ زیرو کلومیٹر ڈسٹنس کے اوپر واقع ہے اور یہاں پہ بالکل میری لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ روڈن کلیو آزنگ سوسائٹی آ رہی ہے اس کو بھی اس سے فائدہ ہے اس کے بعد ناظرین آگے چکری روڈ پہ جائیں گے تو چکری روڈ پہ بھی کافی سارے پروڈیٹس ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں آپ کا بلو ورڈ سٹی ہے جس میں کیپٹل سمارٹ سٹی ہے جس میں آپ کا فیصل ٹاؤن فیز ٹو آگے آتا ہے کسی طرح تھنیاں انٹرچینج پہ جائیں تو سلور سٹی ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی چونکہ ایک سائیڈ جو ہے وہ وہاں پہ بھی لگ رہی ہے تو یہ وہ ہوزنگ پروڈیکٹ ہیں جو کہ آپ کے رنگ روڈ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ٹوٹل اس کی ناظرین جو لینٹھ ہے وہ تھرٹی ایٹ پوائنٹ سی کلو میٹر بنتی ہے اور ایک گیم چینجر جو ہے یہ پروڈیکٹ بننے جا رہا ہے تو میری آپ لوگو یہ سجیشن ہوگی کہ آپ لوگ کے پاس انویسمنٹ کا بڑا زبردست اپرچونٹی ہے کہ اگر آج آپ ان پروڈیکٹس میں سے کسی پروڈیکٹ کے اندر بھی اپنے انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے چونکہ ناظرین آج ہمیں موقع مل گیا یہاں پہ سائیڈ کے اوپر چونکہ ایف ڈبلو او کے سرویر بھی لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک بھائی سے ایک دو چار سوال بھی کریں گے ان سے آپ کو جو ایکچول پوزیشن ہے وہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت کیا کہاں کہاں پہ کام ہو رہا ہے اور مزید آگے کتنا ٹائم لگے گا ہے اس کو بننے میں جن آج جن اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں جی شویف صاحب ہیں اور یہ یہاں پہ سرویر ہیں چونکہ یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان سے جو ایکچول فیٹس آن کے حوالے سے ہم لوگ پوچھیں گے اسلام علیکم شویف صاحب کیا حال ہے اچھا شویف صاحب ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہاں پہ آپ کا رنگ روڈ کا کام چل رہا ہے میں دو چار چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو کہ ہمارے کلائنٹس سے پویسٹنگ ہوتے ہیں دیکھ تو یہ بتائیں کہ رنگ روڈ جو ہے اس کی ٹوٹل لینٹھ کتنی ہے اور یہ کتنے ٹائم کے اندر جو ہے کمپیٹ ہوگا ٹوٹل لینٹھ جو ہے اس کی انتالیس کلومیٹر ہے اور یہ ہمارا روات روڈ سے شروع ہو رہا ہے بانٹ سے اور اس کا انڈ جو ہے وہ ٹھلی انٹرچینج ہے اس کے ساتھ ہم نے ملانا ہے انتالیس کلومیٹر ٹوٹل اس کی لمبائی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس وقت کیا پوزیشن ہے رنگ روڈ کی جیسے کہ ابھی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے آپ نے ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا ہوئے تو ہمیں پچھلے دنوں میں پتا چلا تھا کہ یہاں پہ سی ایم پجاب صاحب بھی آئے ہیں اور ان کا بڑا فوکس ہے جی بالکل آئے ہیں تو اس والے سے بتائیں کہ انہوں نے کیا ڈریکشن بغیرہ دیں بہت انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کو جلد جلد جو مسائل آ رہے ہیں ان کو حل کریں اور اس کو کم از کم عرصے میں جتنا بھی کمپلیٹ ہو سکتے کریں اس کا اچھول ٹائم جو ہے سارے نو مہینی ملاتا ہم کو تو کافی عدد کم اے کام اس کو نکالا ہے تو ابھی ورک این پراگرس ہمارا چل رہا ہے شویف صاحب کیونکہ آپ سرویر ہیں آپ نے ظاہری بات ہے رنگ روڈ کے علاوہ بھی بہت سارے پروڈٹس سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹیز کے لیے یا جہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو روڈ ہے نا یہ کسی بھی عبادی کو ایک دوسرے سے لنک کرنے کے لیے اور عام درافت کے لیے اور مین چیز جو ہے تجارت کے لیے یہ بہت ایک اہم ترین مطلب حصہ ہے تو اس کو مطلب بنانا چاہیے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رنگ روڈ بننے کے بعد جو ہمارا ایک ٹریول کا ڈسٹنس ہے وہ کم ہوگا بہت کم ہوگا ٹھیک ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے بہت فائدہ ہوگا اچھا میرا لاس پریسٹن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ڈیولمنٹ کی سپیڈ ہے یہاں پہ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی جیسے آج ہم آئے ہیں یہاں پہ کام چل رہا ہے اور آپ ایک دو دن کے بعد کام روک دیں کہ یہاں چل رہا ہے جب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور جو ٹائم پریڈ دیا گیا عمومن یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ٹائم تمہیں بتا جاتا ہے کہ جی ایک سال کے اندر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا جی لیکن چونکہ گورنمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں اور آگے خدا نخواستہ کل کو گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا ایشو اس کی پرننگ آلریڈی ہو چکی ہے پہلے کیونکہ ایسا میں میں یہ question اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ رنگ روڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ کف ٹائم سے ہم لوگ سن رہے تھے کہ جی رنگ روڈ بنے گا رنگ روڈ بنے گا ملکل لیکن جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پھر اپنی ایک نئی پالیسی لے کے آتی ہے ملکل یہ بات ہے تو آگے کیونکہ جنرل سب کی بات سنی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے جتنے بھی questions سے سارے کلی اور ہو چکے ہوں گے آج کے لیے اتنے کافی ہے ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو اور نئی information کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ